ایک صحابی تھی حضرت مصب ابن امیر چڑھتی جوانی بڑے خوبصورت کپڑے اتنا مہنگا جوڑا مکہ میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصب ابن امیر پہنتے تھے اتنی آلہ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے لاد لے تھے کلمہ پڑھنے آئے دارے ارکم میں نبی پاک نے فرمایا تو ناظر نام میں پلا ہے اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا یہاں تو ٹھوک رہے ہیں یہاں تمہار کھانی پڑتی ہے تو کیسے بنے گا عرض کی یا رسول اللہ اب کلمہ تو پڑھیں پھر اس بندے نے پٹے پرانے کپڑے بھی پہنے پھر مولا علی شہر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا